ساتارک سے امرناتھ یادرہ شروع ہو رہی ہے تیاریاں جاری ہے ہماری ٹیم جب بابا کے در پر پہنچی تو وہاں چل رہی تھی تیاریاں کا جائزہ بھی لیا گیا تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے سمائی کی ٹیم پہنچ اپنی منزل پر اور ہماری منزل تھی بابا مرناتھ کی گفہ ہم پہنچ چکے ہیں بابا مرناتھ کی گفہ کے اندر اور ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سال کے پہلے دریشے یہ ہے بابا مرناتھ کے شیولنگ اور انہی شیولنگ کے ساتھ یہ ہے یہاں پر گنے جی کے ستھان اور یہ پاربتی جی کے ستھان ہمیں انتظار تھا اسی وقت تھا بابا کے در پر گھنٹیاں پجاتے ہوئے ایک پانچی ہمیں لگا کہ ایسا کر کے ان کی نیم میں خلل تو نہیں ڈال رہے لیکن ان کے درشن پالینک رومانچ اور اتصا ایسا تھا کہ خود کو روک بھی نہیں پا رہے تھے امرناتھ کو تیرتوں کا تیرت کہا گیا ہے کیونکہ یہی پر بھگوان شیب نے ماں پاربتی کو امرتھ کا رہ سے بتایا تھا ہمیں لگا بھی کہ امرتھ کی باتیں کرنے کے لیے اس سے مفید جگہ اور ہو بھی کہاں سکتی ہے پرکرتی کی وارس کے پیچھ ناختم ہونے والا سناٹا یعنی تو بالکل ہی الٹ حالات کا سنگم ایسا تو دنیا کو چلانے والے بھگوان کے در پر ہی سمبھاؤ ہے اس نظارے کو دیکھ ایسا لگا کہ جیسے بھگوان شیب ان دو پارٹوں کی پیچھ سے پورے برمان کو دے گیا لیکن ہم تو امرنات کو نہارتے ہوئے بار بار اپنی خوش قسمتی کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے وشال آکار لیے بابا اوپر سے نکل رہے تھوز برو کے پروہاں کو دیکھ سکون ملا اور تسلی ہوئی کہ بابا کا آکار اور پڑھے گا یہ چمتکار ہی تو ہے کہ شیولنگ ڈھوس برف کا بنتا ہے جبکہ گفہ میں عام طور پر کچھی برف ہی ہوتی ہے اور یہ مول امرنات سے کچھ دوری پر گنیش، بھیرو اور پاروتی کے بیسے ہی الگ الگ روپ ہم بنے ہوئے تھے جمرو ترشول دھاری کے پاس کبھی انہیں نہارتے تو کبھی تصویریں اتارتے آپ کے لئے سمیہ کے اپنے درشکوں کی خاطر ہم تو بابا کے پاس پہنچ چکے تھے اور ہمیں یہ احساس بھی تھا کہ سمیہ کے کیمرے کے ذریعے ہم آپ کو امرنات کے سب سے پہلے درشن کرا پائیں گے لیکن اب ہم نے جاننے کی کوشش کی یاترہ کی تیاریوں کے بارے میں اس سال امرنات یاترہ شروع کرنے کے لئے ساتھ چون کی تاریخ مکرر کی گئی ہے تمام باقی لوگوں کی طرح عبداللطیف بھی جھٹے ہیں جھٹے ہیں دیرتھ یاتروں کے لئے بھولینات تک پہنچنے کا راستہ بنانے میں ہم نے عبداللط سے پوچھا تو جواب دینے کی وجہ اوپر والے پر ٹال گئے آپ یہاں پر زمین پہ ہیں سرکار نے یہ کہا ہے کہ ساتھ جون سے ہم امرنات یاترہ کھول دیں گے یاتروں کے لئے کیا آپ کو لگتا ہے زمینی حقیقت کی ساتھ جون تک صاف ہو جائے گا وہ تو اوپر والا جانتا ہے جی کیا آپ بول سکیں گے موسم کے حساب سے اگر موسم ٹھیک ہوا تو ہوگا کچھ نہیں ہوا ٹھیک تو مشکل ہے جی کیا لگتا ہے آپ کو کب تک پوری طرح سے یاتروں کے لئے جو یہاں ٹینٹس لگیں گے کھینے لگیں گے یاتروں کے فیسیلٹیز کے لئے ساری چیزیں لگیں گے کیا لگتا ہے آپ کو کتنے دن چاہیے کم سے کم کم سے کم پندرہ دن تک ایسے تو اگر ایسا یالات رہی تو ٹینٹس سب بھرک لگانے پڑیں گے جو سنگنم سے لے کر بابن تک جو بھرک ہے اس کا اندازہ کوئی ہے نہیں لیکن مظفر رام علی نے یہ کہنے میں ہچک نہیں دکھائی کہ بابا ابھی تو شردھالوں کو درشن دینے کے موڈ میں نہیں دکھتے بہت مشکلے ہوتے ہیں ایک طرف سے بھرک گرتے ہیں دوسری طرف سے باہر آتے ہیں اوپر سے تیسری طرف سے یہاں پاہر سے پتھر آتے ہیں چوتھی طرف سے یہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے ابھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہم ساتھ جن سے یاترے شروع کریں یہ میرے خاصی یاترے شروع نہیں ہو جائے گی تب تک جب تک یہاں راستہ کلیر نہیں ہو جائے گی کیونکہ دکت ہوگی یاتروں کو ہم لوگوں کو عادت ہے یہاں آنے کا یاتروں کو کچھ عادت نہیں ہے یہاں آنے کا دوسری طرف سے گوڑا والی بھی نہیں آسکتی ہے یہاں سے چندنواری بہت دور ہے 32 کلومیٹر وہاں سے کوئی سرائی نظر نہیں آ رہی ہے بھارت سے پاہر پر جانا ہم کو ہم باہر سے آئے ہیں پاہر سے نظر نہیں آ رہا ہے پتھر کہاں ہے ہم نے پھر سے یاد کیا اپنے پورے سفر کو لگاں کی عبدال اور مصفر رام کی باتوں میں دم ہے سا جون سے یاترہ شروع کرانا اسمدھو نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہے لیکن ہم نے پھر سے نیہارا بابا امرنات کو انسانی باتوں میں دکھی چندہ گمزور دکھائی دی بابا کی طاقت اس سے کہیں بہت مضبوط ہمیں بھی لگا یادرہ تیر سمیں پر ضرور شروع ہوگی لیکن فی الحال ہمیں سکون تھا سمیں سے پہلے آپ تک بابا کی اس دللپ روپ کو پہنچانے کا اس سمیں کیمرمن کے ساتھ امرنات گفا سے بلال بٹ cai bunlar دا کا ملoli دا کم لئے distinction دا کم جب تق سک شکا ہے دا کم جب